موسیقی 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 محمد ڈیم کے ٹھیکے پر سوالیاں نشان لگ گیا ہے شہباز شریف کہتے ہیں محمد ڈیم صرف ایک ٹھیکہ نہیں بلکہ تین سو نو ارب روپے کا معاملہ ہے ملک کو کرزے وزیر آزم کی وجہ سے نہیں سپا سالار کی وجہ سے مل رہے ہیں عدیات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے علاج بھی ناممکن بنا دیا گیا ڈالی کی آواز آنے پر آپوزیشن لیڈر کا پارا ہائے ایوان سے اٹھ کر چلے گئے موسیقی شہباز شریف کے مطالبے کو ڈیم کے خلاف ساسش قرار دی دیا کہتے ہیں شہباز شریف نے غلط بیانی کی واک اوٹ کے بہارے مو چھپا کر بھاگے ہیں آپوزیشن کو کچھ نہیں ملا تو مفادات کا طرح سے کھڑا کر دیا پاکستان کے مسئلے حل ہو گئے تو آپوزیشن کی سیاست دفن ہو جائے گی وفاہ کی وزیر برائے آبی وسائل کی تقریر سے پہلے ہی آپوزیشن جماعتوں نے اجلاس سے واک اوٹ کر دیا آج کے بعد ہی آپوزیشن کی دھمکیوں سے یہ ہاؤس نہیں چلے گا یہاں پہ نام وزیرِ آزم آتا ہے نام وزیرِ خدا نہ آتا ہے اپوزیشن لیڈر کے روئیے پر تارک بشیر چیما کی وارننگ بولے ایسا روئیہ نہیں چلے گا شباز شریف خود بات کر کے گالم گلوچ کا شور مچا کر چلے گئے آئندہ تقریر نہیں کرنے دیں گے حاج آنسف نے وارننگ کو دھمکی کراتے دیا نیب کی خصوصی ٹیم ساد رفیق کو تین روزہ راہداری ریمانڈ پر اسلام آباد لے گئی نون لیگی راہنما قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے سپیکر اسد کیسر نے گرفتار رکن کے پرڈکشن آرڈر جاری کیے تھے ادھر سپیکر پنجاب اسمبلی کو پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کے اختیار مل گئے چوہدری پرویز الہی کہتے ہیں ایوان میں اچھا کام ہوگا تو ادارہ مضبوط ہوگا ایوان فیلڈ ریفنس میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی زبانت برقرار ہائی کورٹ کا فیصلہ آرزی ہے مداخلت نہیں کر سکتے چیف جسٹس کی ربادس سپریم کورٹ کے پانسٹوٹنی لارڈزر پیشنین ایپ کی اپیل مسترد کرتی نواز شریف پہلے ہی جیل میں ہیں جو شخص آزاد نہیں اس کی زبانت کیوں منسوخ کرانا چاہتے ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ کی ربادس قومی مالیاتی ایوارٹ کا اجرانہ ہونے پر سند اسیمبلی میں دھواں دار بہت جیالے ارکان نے قومی معیشت کو کرزو اور مرگیوں کے افسائی سے چلانے پر تیر چلائے تو اوپوزیشن جماعتوں نے اومنی گروپ اور مبہینہ عربوں کی بد انوانی پر تنس کے نشتر برسائے ایف بی آر میں پیش نہ ہونے والوں کی جائدادیں ضبط کر لیں غیر ملکی جائداد تسلیم کرنے والے جرمانہ ادا کریں تاکہ پاکستان کی حالت بہتر ہو ایف بی آر کی ریکاوریوں کی رفتار بہت کم ہے غیر ملکی اساساجات کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ نے ایف بی آر سے ایک ماہ میں پیش رفت رپورٹ مانگ لی تراشیب علی رضا عبدی قتل کی اس میں سیکیورٹی کمپنی کی غفلت محکمہ داخلہ نے نیچ سیکیورٹی کمپنی کا لائزنس معتل کر دیا علی رضا عبدی کو پچھے دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو گھر کے دروازے پر قتل کیا گیا تھا سیکیورٹی پر طائرات گارڈ گن ہی لوڈ کرتا رہ گیا قاتل واردات کر کے خرار ہو گئے تھے کراچی کے زلہ ایسٹ میں جرائم پیشہ افراد سرگرم گرستان جہور میں منی چینجر لٹ گیا سولجر بازار کے قریب سے طالہ توڑ گروہ پانچ دکانوں کے طالے کاٹ کر صفایہ کر گیا پولس فور یو کراچی کے شہریوں اور پولس میں صرف ایک بٹن کا فاصلہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اسی بولٹن میں لاہور کے علاقے ستو قتلہ میں چور تارے توڑ کر گھر سے ساٹھ لاک کی کرنزی اور قیمتی سامار لے اڑے نانسیٹی نیوز نے چور کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گھر کے بارے کے مطابق چور گھر کے مین گیٹ کے طالہ نہ کھلنے پر اقوی دوار پھلان کر اندر گھسا بہاول پر میں عام دشمنوں کا منصوبہ ناکام سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کل ادم تنظیم کے تین دہشتگر گرفتار بارودی مواد اور بم بنانے کا سامان برام افغان دار الحکومت کابل ایک مرتبہ پھر بم دھماکے سے گونج اٹھا غیر ملکی کمپاؤنڈز کے قریب گار بم دھماکا چار افراد ہلاک تئیس بچوں سمیت نوے افراد زخنی اسپتال منتقے یورپی یونین کا ساتھ دینا ہے یا لہتا ہونا ہے برطانوی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کل ہوگی وزیراعظم ٹریزا میں کو اپنی ہی جماعت میں مقالفت کا سامنا اپوزیشن لیور پاچی بھی اپنے پتے شو کرے گی برطانوی پارلیمنٹ میں بریکزٹ ڈیل نہ ہونے کا امکان چمک گیا کاروبار دکاندار بھی خوشی سے سرشار موسم میں خوشگوار تبدیلی کے ساتھ شہریوں کا مزاج بھی خوشگوار جب بھی کراچی جائیں حسن سکوئر کی مچھلی ضرور کھائیں سکردو سبیت بلتستان دویر میں خون جلا دینے والی صدیقہ راج والا علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجباد سے پچیس ڈکری سنٹی کریٹ تک گر گیا شدید سردی نے دریائے سندھ کی موجوں کو بھی منجمید کر دیا دریائے کے منجمید سطح پر منجروں کی موج مستیا دل فریب اور دلکش نظاروں نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور امریکہ کی شمال اور وسط مغربی ریاستوں میں برفانی توفان حلاقتیں دس ہو گئیں توفان کی شدت میں کمی آنے لگی دال الحکومت واشنگٹن اور دیگر ریاستوں میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان دوسری جانب یورپ میں شدید سردی کے باعث حلاقتوں کی تعداد 26 ہو گئی موسیقی